تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ موبائل پر مائکروسوف آفس میں کیسے کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل پر مائکروسوف کی اپ انسٹال کرنا ہوگی جب آپ وہ اپ انسٹال کر لیں گے تو آپ کی پیس ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ وغیرہ اس پہ شو ہوں گے تو ابھی میں آپ کو ایم ایس ورڈ میں کام کرنا بتاؤں گی تو اس کے لیے ایم ایس ورڈ جیسے کہ یہ ورڈ لکھا وہ ہے یہ آئیکن ہوتا ہے اس پہ کلک کروں گی تو آپ کے سامنے یہ لیے اوٹ اوپن ہو جائے گا جس میں ریسنٹ اور ٹوڈے یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ ایم ایس ورڈ کی فائلز ہیں جو میں نے موبائل میں کمپوز کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ سیو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں میں ان میں سے کوئی سیو فائل بھی اوپن کر سکتی ہوں جیسا کہ میں ویکلی بریک اپ پہ کلک کرتی ہوں تو یہ آر ریڈی میرے موبائل میں سیو فائل اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے واپس جانے کے لیے میں اس ایرو پہ کلک کروں گی تو میں واپس ریسنٹ سکرین پہ واپس آگئی ہوں ٹھیک ہے اگر میں کوئی اور فائل اوپن کرنا چاہتی ہوں تو یہ میں انٹرنل اسسمنٹ کی پروفارما اوپن کر کے دیکھنا چاہتی ہوں میں نے اس پہ کلک کیا یہ میرے پاس اوپن ہو گیا اس میں میں نے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو میرے پاس یہ ایک پینسل کا آئیکن موجود ہے اس پہ کلک کر کے میں اس میں ایڈیٹنگ پر فارم کر سکتی ٹھیک ہے اب میں نیو فائل اوپن کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے میں اس پلس کے آئیکن پہ کلک کروں گی یہ پلس کے آئیکن پہ کلک کیا تو میرے سامنے یہ کریئٹ ان کا ٹیمپلیٹ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس موجود ہیں آپ کے پاس جنہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم کیونکہ نیو یوزر ہیں اور ہمیں بلینک ڈاکومنٹ چاہیے تو اس کی لیے ہم بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے جیسے یہ پلس کے آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ورڈ کا انٹریفیس اوپن ہو جائے گا جس میں ہاف پوشن آپ کو وائٹ سکرین نظر آ رہی ہے یہ آپ کا ڈاکومنٹ ایریا ہے جہاں پہ آپ اپنا ڈاکومنٹ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مین بار ہے جس کے اوپر بولڈ ڈٹاریک انڈر لائن ہائی لائٹر فور کلر بولٹس نمبرنگ اور یہ آپ کا مین بٹن ہے اس پہ کلک کر کے آپ کے پاس فردر اپشن اوپن ہوتی ہیں جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے ہاف پوشن پہ آپ کا کی بورڈ موجود ہے جس میں نمبرز اور الفابیٹس موجود ہیں یہ آپ کے پاس کیپس لوگ کی طرح کام کرتا ہے یہ کراس کا جو سمبل ہے آپ کے پاس اسے بیک سپیس کام کرتا ہے یہ آپ کے پاس سپیس بار کے طور پر کام کرے گا یہ آپ کے پاس انٹر کی ہے اور یہ آپ کے پاس لینگویج چینج کر سکتے ہیں آپ یعنی کہ اردو میں لکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ آپشن اس کے اوپر موجود ہیں اور یہاں سے آپ اپنا کی بورڈ کا انٹر فیس بھی چینج کر سکتے ہیں اکرنے تو آپ کے پاس کی بورڈ کے کور انٹر فیس بھی شو ہو رہے جو کہ ہے 3x4 کی بورڈ اس سے آپ یوسٹو ہوں گے کیونکہ آپ موسٹلی موبائل میں میسج وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی مطل سے اپنے ڈاکومنٹ کی ٹیکسٹ ایریا میں ڈاکومنٹ ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ ٹائپ کرنا چاہے ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ سے کی بورڈ کے آئیکن پہ کلک کر کے کوٹری کی بورڈ سیلیک کر لیتی ہوں کیونکہ میری پریکٹس کوٹری کی بورڈ پہ زیادہ ہے اور میں اس پہ اچھے سے کام کر سکتی ہوں اب آپ کے پاس اس آئیکن پہ میں نے کلک کیا تو یہ آپ کے پاس مین بار جو ہے فارمیٹنگ یا ایڈیٹنگ جو بھی پرفارم کرنا ہے وہ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پاس یہ ہوم ٹائپ سیلیکٹڈ ہے اور نیچے آپ کو سارے ہوم کے فیجرز نظر آرہے ہیں جو ہوم ٹائپ کے اوپر ڈیفرنٹ فیجرز موجود ہیں وہ سارے ہمیں نظر آرہے ہیں جس میں کے فونٹ فونٹ کا سائز بولٹ، اٹالیک، انڈر لائن، سٹرائک کا فیچر ڈیفرنٹ افیکٹس جو ہمارے پاس موجود ہیں ہائی لائٹ ہے، فونٹ کلر ہے کلیر فارمیٹنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بولٹ موجود ہیں نمبرنگ ہے انڈنٹس موجود ہیں پیراگراف الائیمنٹس ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ الائیمنٹس وغیرہ موجود ہیں لیفٹ، سینٹر، رائیڈ، جسٹیفائی وغیرہ ڈسٹیبیوٹڈ اس کے بعد پیراگراف فارمیٹنگ موجود ہے سٹائلز موجود ہیں فائنڈ کی اپشن موجود ہیں ہم یہ ڈیفرنٹ اپشنز اپلائی کر سکتے اپنے ٹیکس کوئی پر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوم میں موجود ہیں ہوم کے بعد ہمارے پاس ہوم کے بعد انسٹ موجود ہے ڈرا ہے، لی آؤٹ ہے ریویو ہے اور ویو ہے ٹیک ہے جو اپشن ان میں سے سیلیکٹڈ ہوتی اس کا کلر آپ کو گریش نظر آرہے اور بھاگی انسیلیکٹڈ بلو کلر میں نظر آرہی ہے میں نے جیسے انسٹ پر کلک کی تو یہ سارے آپ کو انسٹ کے آپشنز شو ہو لیا نیچے ٹیک ہے جس میں فرسٹ ون آپ کے پاس بلنگ پیج ہے پھر ٹیبل ہے پکچر ہے انسٹ بلنگ پیج انسٹ ٹیبل انسٹ پکچر انسٹ شیپ انسٹ ٹیکس باکس تو اس لیے ٹیک ہے آپ یہ دیکھیں ہیڈر فوٹو اور ایکویشنز وغیرہ ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں اس کے پاس دراؤ تو دراؤ میں آپ یہاں پہ اپنی ٹیکسٹ ایریا میں کوئی بھی چیز دراؤ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ دراؤ ماؤس اور ٹچ تو میں موبائل پہ کام کر رہی ہوں تو زائری بات ہے میں اپنی فنگر سے یا سٹائلس کی مدد سے ٹیچ کر کے لکھوں گے ٹھیک ہے اور میں اپنے سٹوک کو ارائز کرنا چاہتے ہیں تو سٹیک روز سٹوک ارائزر پہ کلک کیا تو یہ اس کو ریموو کر دے گا ٹھیک ہے میں کلر چینج کرنا چاہوں میں نے ریڈ کلر کر لیا ہے اور میں یہاں کوئی ڈرائنگ کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں ٹھیکنس اس کی موٹی یا پتلی کر سکتی ہوں اسے ہائی لائٹر بھی میں یوز کر سکتی ہوں ڈیفرنٹ کلرز موجود ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان میں سے میں کوئی کلر بھی سلیک کر سکتی ہوں لائٹر میں ہمارے پاس ٹیکس کی ڈیریکشن موجود ہوتی ہیں مارجن ہیں اورینتیشن ہے سائز ہے کولمز ہیں ٹھیک ہے ٹیکس کی ڈیریکشن ہمارے پاس ہوریزنٹل ہوتی ہے ورٹیکل ہوسکتی ہے یا روٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد مارجن ہیں تو مارجن ہمارے پاس فور ٹائپ کے مارجن ہوتے ہیں یعنی ٹاپ لیفٹ رائٹ اور بوٹم تو وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارٹ ابھی آپ دیکھیں تو سارے مارجن ہمارے پاس ون ون انچ سلیکٹ ہوئے ہم پوائنٹ فائی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم موڈی ریٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہماری رقائرمنٹ کے حساب سے مارجن ہمیں چاہیے یا ہم کسٹومائز مارجن خود بھی یہاں مارجن سلیکٹ کر دے سکتے ہیں ابھی میں ناربن مارجن ہی سلیکٹ کروں گی اس کے بعد اورینٹیشن ہوتی ہمارے پاس دو قسم کی لینڈ سکیپ پورٹریٹ اس کے پاس سائزز ہوتے ہیں ہمارے پیج کا اس ٹائم پہ لیٹر سلیکٹ ہے ورنہ آپ کے پاس لیگل ای تری ای فور ڈیفرن سائزز پیج کے موجود ہیں آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کولمز موجود ہیں اور بریک یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے لی آؤ میں اس کے بعد ہمارے پاس مسٹیکس تو نہیں یا گرامیٹیکل مسٹیکس تو نہیں ہے اگر سپیلنگ مسٹیکس ہوں گی تو ہمیں ورڈ میں جو سپیلنگ کی مسٹیک ہیں تو اس کے نیچے ریڈ کلر کی لائن شو ہوتی ہے اور اگر گرامر کی مسٹیک ہو تو گرین کلر کی لائن شو ہوتی ہے پروفنگ لینگویج تو یہاں پہ ہم کلک کر کے لینگویج سیلیک کرتے ہیں جس لینگویج اس نے پروف کرنا ہے تو زائری بات ہے ہم لوگ انگلیش میں کام کر رہے ہیں تو ہماری پروفنگ لینگویج انگلیش ہوگی اس کے بعد ورڈ کاؤنٹ کی آپشن ہے کتنے ورڈ لکھے ہیں کتنے سنٹینسز ہیں کتنی لائنز ہیں پیراگراف وہ چیز آپ کاؤنٹ کر بتاتے کہ آپ پیجز کتنے ورڈ کتنے 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 سپیسز وغیرہ چیز ہیں ٹھیک ہے آپ کمنٹ لگانا ہو تو آپ موجود ہیں اس کے بعد ویو کے اپشن موجود ہے دو طرح دیکھ سکتے ہیں موبائل ویو اور دوسرا پرنٹ ویرد کی آپشن موجود ہیں جبکہ موبائل ویو میں سمپل آپ کے پاس یہ موبائل ویو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اور فیچر نہیں ہیں جب پرنٹ لیاؤوٹ پہ آتے ہیں تو اس میں تین آپشن دی جارہی ہنڈر پرسنٹ ون پیج یا پیج ویرد ٹھیک ہے آپ ان تینوں کسی کو بھی سیلک کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ سے ہوم پہ جاتے ٹھیک ہے تو یہ ٹاپ پہ آپ کے پاس ٹک کا سیمبل موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوکے یہ آپ کے پاس ٹاپ پہ جو لکھا آرہ ہے یہ آپ کی دوکومنٹ کا بھی نام ہے ڈاکومنٹ ٹویلف اور سیونگ یہ اس لیے لکھا رہا ہے کہ آپ کے موبائل میں آپ کی فائل کو سیف کرتا رہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے فائل کو سیف نہیں کیا تو موبائل میں آٹومیٹ سیف ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ آپ پاس آپ موجود ہے ای وید پینسل یہ آئیکن جو ہے یہ ایڈیٹنگ کیلئے اب میں نے اگر اس وائٹ سکرین کے اوپر کوئی ٹیکس ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے اس پہ کلک کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کروں گی تو میرے پاس یہ اینیبل ہو جائے گا رائٹنگ موڈ اور پھر میں اس میں رائٹنگ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس آپشن موجود ہے مینگنی فائنگ کلاس کی تو یہ میرے پاس سرچ کیلئے یوز ہوتا ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ فائنڈ اس کے بعد آپ کے پاس ویو کی آپشن ہے ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ موبائل ویو آپ کو دکھا رہے جب دوبارہ سے اس پہ کلک کروں گی تو یہ آپ کو پرنٹ لیا آوٹ ویو دکھا رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس انڈو کی آپشن کروں گی تو آپ کے پاس یہ share save save and history اور print اور different settings موجود ہیں آپ یہاں سے اپنی فائل کو save بھی کر سکتے ہیں آپ کے جو requirement ہے آپ اپنے document کو print بھی کر سکتے ہیں اس کو share بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اس کو save کرتی ہوں تو save اس پہ klik کروں گی device میں کہاں میں اس کو save کرنا ہے ٹھیک ہے this device ہو جائے گا documents میں اس save کروں گی document klik کر کے یہاں پہ file کا نام دے دوں گی ٹھیک ہے اور save پہ klik کر دوں جیسے klik کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری file کا نام change ہو گی ہے یہاں پہ computer لکھا آرہے ٹھیک ہے اب میں اس کو send کر نا چاہتی ہوں اب میں اس میں ایک drawing کی ہو اور اس کے لاوہ کوئی چیز نہیں بنائی ہو لیکن پھر بھی میں اس کو share کر نہ چاہوں تو یہ share کے option موجود ہے اس پہ klik کروں گی اب share کرنے کیلئے share as attachment ٹھیک ہے تو دو ہمارے پاس method موجود ہوتے ہیں ایک document کی form میں اور PDF کی form میں ٹھیک ہے تو میں document کی form پہ klik کرتی ہوں تو اب میں نے اس کو whatsapp کرنا ہے جی میل کرنا ہے blue truth کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ ساری options موجود ہیں ویڈسی پہ بھیج جی میل کروں یا blue truth جو بھی آپ پر فارم کرنا ہے اس طرح سے کام کر لے گا ٹھیک ہے یا میں اپنی file share کرنے share as attachment as pdf یا آپ share as share کرتے as pdf یہ automatically آپ کی file کو pdf میں convert کر دے گا اور اس کے بعد آپ ورڈ سیپ کرنا چاہیں email کرنا چاہ رہے یا bluetooth تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ٹھیک ہے